ایسی صورت میں جو آرمی کے کمانڈرز ہوتے ہیں وہ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں لیکن ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا میں نے عرض کیا آپ بالکل پورے پورے اعتماد تھے آپ نے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا ان کی آواز بہت بلان تھی اور آپ نے ان صفر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ ان لوگوں کو یہ کیوں ادھر ادھر بکھر گئے ہیں حضرتِ عباس نے اپنی اونچی بلند آواز میں یہ کہا او بیتِ رزوان والو کہاں گئے ہو یہاں آؤ تم کہاں چھپے ہوئے یہاں سلوگان کہاں نے کہاں کیا کمپلیٹڈ بیتِ رزوان کیا اور جتنے لوگ رہے تھے ورہے ہوا اور کھنے کہاں چاہے ہیں؟ آگے اور جس طریقے سے آپ نے پہلے آرمی کو آرگنائز کیا تھا اس طریقے سے ہی وہ آرگنائز ہو گئے اور آخر کار جنگ کا آغاز ہو گیا ایک اللہ اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اور اللہ کی محبت اور مہربانی ایسے بھی ظاہر ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی میں مٹھی لی اور مٹھی سے مٹھی کو بھر لیا اور پھر اس کو دشمن کی طرف پھینکا جب دشمن کی طرف پھینکا تو وہ ایک آدمی کی آنکھ میں نہیں بلکہ سارے دشمنوں کی آنکھ میں مٹھی چلی گئی اور یوں ان کی بنائی اس برہ طریقے سے متاثر ہوئی کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے اور یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کی طرف پھینکا کہ اپنی اپنی کی طرف پھینکا بھی اپنی کی طرف پھینکا اور مرال کی طرف پھینکا آخرے کار ان کو دشمنوں کو شکست ہوئی منو سقاف کے ستر لوگ مارے گئے اب باقی ساری چیزیں وہ چھوڑ کر چلے گئے وہ اپنے ساتھ خواتین کو بچوں کو مال مویشیوں کو مال کو دولت کو ہر چیز کو ساتھ لائے ہوئے تھے اتحار ان کے پاس بے شمار تھے یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن گئیں اور کفار بلکل بے بسی کے عالم میں رہے قرآن حکیم میں یہ بھی ہے اس بات کا واضح تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے آکے مسلمانوں کی باقاعدہ مدد کی اور مسلمانوں کی اس بظاہری شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا ظاہر ہے جیسے ہم نے صورتحال دیکھی ہے اور جس طریقے سے دشمن نے شب کی پوری تاریکی میں حملہ کر دیا تھا اور ایسا حملہ کیا تھا کہ جس کو ہٹانا بہت مشکل تھا اور مسلمانوں کے لشکر کی صفوں میں کھلبلی بچ گئی تھی اس کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف دس لوگ رہ گئے تھے جن کو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کے واپس بلوایا آپ سورہ توبہ کا مطالعہ فرمائیں گے تو آیت نمبر چھبیس اور آیت نمبر ستائیس میں اس جنگ کا تذکرہ آپ کو ملے گا اور آپ کو یہ سمجھ بھی آئے گی کہ غرور اور تکبر کیا چیز ہوتی ہے اور اس جنگ میں چلتے ہوئے وہ بارہ ہزار لوگ جو تھے ان کے ذہن میں کسی لحاظ سے یہ غرور اور تکبر آ گیا تھا کہ ہم تو اتنے لوگ ہیں اتنی بڑی ہمارے پاس فورس ہے اتنے ہمارے پاس ویپنز ہیں ہمیں کون شکست دے سکتا ہے خیر اللہ رب العزت فرشتوں کی مدد ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور اس میں شکست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا لیکن ایک بہت بڑا سبق ہمیں ضرور ملتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو انسانی قوت پہ انسانی طاقت پہ یا تعداد پہ فخر محسوس نہیں کرنا چاہیے اور غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اس کی مدد بھی طلب کرنی چاہیے